حوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابل قاسم محمد رہل بیٹی طیبین و طاہرین الماسمین اما معدو وقت قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتاب ہی المبین و ہوا اصدقالصادقین انما یرید اللہ بیزہب عنکم و رشتہ احل البیت و یطحرکم تشکیرا سلوات بھی جس کر محمد محمد آئی کریمہ بہت مشہور و معروف ہے اور جس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کے ارادہ یہ ہے کہ تم کو ہر طرح کی رشت سے ہر طرح کی برائی سے ہر طرح کی عیب سے دور رکھے اور اس طرح سے پاک کو پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے اب یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت تفصیل بیار تو نہیں ہو سکتا لیکن چند اہم پہلو ہیں اس آئی کریمہ کے پھر اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک پہلو یہ ہے کہ آئی کریمہ میں لفظ ارادہ استعمال کیا جا رہا ہے انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے تو اب سوال ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ارادے کے کیا معنی ہے کہ اس کا ارادہ بھی ہماری طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں اور ہمارے ارادے ٹوٹ جایا کرتے ہیں پورے نہیں ہو پاتے کیا اسی طرح استعمال اللہ اللہ کا بھی کوئی ارادہ ہے تو جب علماء سے پوچھا گیا اور اس سے سوال کیا گیا تو علماء نے بتائے کہ اللہ کی ارادے دو طرح کی طرح ہیں ایک ارادہ ارادہ تشریعی کہلاتا ہے اور ایک ارادہ ارادہ تکوینی کہلاتا ہے ارادہ تشریعی کون سے ارادہ ہے جب اللہ حکم دے دے کسی عمل کا اور کام کی ذمہ داری بندوں پر ڈھانی دے تو اس کو ارادہ تشریعی کہلاتا ہے جیسے اعلان ہو اقیم السلام نماز قائم کرو اب اللہ کے ارادہ ہے کہ نماز قائم ہو مگر صرف حکم اس کی طرف سے ہے اور عمل اللہ کو نہیں انجام دینا ہے بلکہ بندوں کو انجام دینا ہے آتو الزکا زکاة ادا کرو اب زکاة جو ہے جارہ حکم الہی ہے کہ زکاة ادا ہو اور ارادہ الہی یہ ہے کہ زکاة ادا ہونا چاہیے مگر عمل بندوں کو کرنا ہے حکم اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں جتنے بھی احکام ہیں اس پر اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی بلکہ ذمہ داری بندوں پر ڈالی ہے کتبہ علیکم السیام تمہاری روزوں کو فرد کر دیا گیا ہے حج پر جاؤ خوبصدا کرو یہ تبیہ احکام ہے وہ سب اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے اور عمل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی ہے بلکہ بندوں کے اوپر لی ہے تو جہاں اللہ کے طرف سے حکم ہو اور کام کی ذمہ داری بندوں پر ڈال دی جائے تو اس کو ارادہ تشریح کہتے ہیں لیکن جہاں پر اللہ کسی کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کہ کام میں انجام دوں گا یہ عمل میں انجام دوں گا تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی اس کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں ارادہ تشریح میں بندوں کی طرف سے کتاہی بھی ہو جاتی ہے ان کی طرف سے شک و شبہ کی جائی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی رکاوٹ بھی آ جاتی اب حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو ظاہر ہے کہ سب مسلمان نہیں پہتے جب جو پڑھنا چاہیے انہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو سب مسلمان جو ہے اس حکم پر عمل نہیں کرتے پیدا نہیں کتنے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب ارادہ الہی ہے مگر کیونکہ ذمہ داری بندوں کی ہے زیادہ بندوں سے کتاہی ہو جاتی ہے اس نے کہا روزہ رکھو کتنے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں کتنے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے بہت سے ایسے ہیں جب کوئی بہانہ کر کے انہوں روزہ جو ہے اس سے کتاہی کر جاتے ہیں اس کا مطلب حکم الہی ہے مگر کیونکہ ذمہ داری بندوں پر ڈالی گئی ہے لہذا بندوں سے کوتا ہی ہو جاتی ہیں شک و شبہ کی گنجاش ہوتی ہے کہ بھئی حکم الہی تھا پتہ رہی اس نے عمل کیا کہ نہیں عمل کیا اب فرض کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کسی ساتھ سے پوچھا کہ آپ روزے سے ہیں ان کا ہاں میں تو روزے سے ہوں اور معلومہ کہ گھر سے کھا بھی کے چلے لیکن آپ سامنے نہیں کھا رہے ہیں لہذا اب چھپ گیا معاملہ دیکھیں پھر بھی شک کی گنجاش رہتی ہے پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں ہے بھی کہ نہیں ہے مسجد میں کوئی ساتھ نہیں آتے ہیں اب آپ مسجد میں نہیں آتے ہیں اعتماد پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں اب پھر بھی احساس رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں مسجد میں آتے ہوتے ہیں تو سب کے سامنے گواہی ہوتی تو جب بندوں کے اوپر عمل کی دمیداری تو اسے کتاہی بھی ہو جاتی ہے رکاوٹ بھی آ جاتی ہے اور رکاوٹ اس طرح سے جیسے ارادہ کیا کہ روزہ رکھیں گے مریض ہو گئے بیمار ہو گئے پھر وہ رکاوٹ آگئی اب روزہ نہیں رکھ سکے ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب جنگ عظیم ہو رہی تھی تو پانچ سال تک حج نہیں ہو سکا کیونکہ سارے راستے بند تھے ہر طرف جنگ ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا مگر کیونکہ بندوں پر ذمہ داری لہذا رکاوٹ آگئی تو جب ارادہ تشریح ہوتا ہے اور ذمہ داری بندوں پر ڈال دی جاتی ہے تو بندوں سے کتاہی بھی ہوتی ہے رکاوٹ بھی آ جاتی ہے شک و شبے کی جائش بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کام کا ارادہ اللہ خود کرے اور اعلان فرما دے کہ کام میں انجام دوں گا یہ عمل ہے میں انجام دوں گا تو ظاہر نہ وہاں رکاوٹ آ سکتی ہے نہ کوئی معذلہ کتاہی ہو سکتی ہے نہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے کہ اعلان اللہ نے فرمایا کہ فتح نہیں عمل بھی کیا کہ نہیں کیا تو اسی قسم کی کسی چیر کی کوئی گنجائش نہیں جب اللہ ارادہ کر لے کہ میں اس کی عمل انجام دوں گا اس کی مثال میں آپ کے سامنے پریش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میری ہر مخلوق تغرص پہنچتا رہے گا یہ اللہ کے اعلان ہے میری ہر مخلوق تغرص پہنچتا رہے گا اللہ نے بندوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ ایک دوسرے کو رس پہنچاؤ کیونکہ اگر بندوں پر ذمہ داری ڈال دی ہوتی ہے ایک دوسرے تغرص پہنچا ہے روزی پہنچا ہے تو بجائے رس کو روزی پہنچانے کے ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو بھوکا ختم کر دیتے ہیں لہذا اللہ نے بندوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے بلکہ اپنے پر ذمہ داری لے کر اعلان کیا ہے کہ میں ہر مخلوق تغرص پہنچاتا رہوں گا کہ ارادہ تشریح نہیں ہے ارادہ تکوینی ہے تو جب اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ ہر مخلوق تغرص پہنچتا رہے گا تو اب چاہے پتھر کے اندر چھپا ہوا کوئی حقیر سا کیلہ کیوں نہ ہو اس تغرص پہنچتا رہے گا کیونکہ اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے سلوات بیدے پر محمد وعالی محمد تو اب یہاں کے اوپر جب پتا چلا کہ اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ارادہ تشریح جس میں بندوں کی ذمہ داری ہوتی یہ کام کر لے گی اور ایک ارادہ تکوینی جس میں اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا تو اب آئے تتحیر میں اعلان ہو رہا اِننَمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ کا ارادہ یہ ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کونسا ارادہ ارادہ تشریحی مراد ہے ارادہ تکوینی مراد ہے ارادہ تشریح میں آپ کے سامنے ارس کر دیا کہ جب عمر کی ذمہ داری بندوں پر ڈال دی جائے تو ارادہ تشریح ہوتا ہے اور اگر عمر کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لے تو ارادہ تقدینی ہوتا ہے تو اب ارادہ تشریح میں اتنی مثالیں دیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج پڑھ جاؤ خوب تعدہ کرو زکاة تعدہ کرو جہاد کرو یہ سب جو ہے ارادہ تشریح بندوں پر ذمہ داری ہے تو اگر ارادہ تشریح ہوتا تو جس طرح سے کہا کہ نماز پڑھو جس طرح سے کہا روزہ رکھو جس طرح سے کہا حج پڑھ جاؤ جس طرح سے کہا خمسو زکاة ادا کرو یہاں بھئی اعلان ہوننا چاہیے تھا یہ اہلِ بہترہ صرف پاک و پاکیزہ بن جاؤ طیب و طاہر بن جاؤ پاک و پاکیزہ بن جاؤ لیکن ظاہر کہ یہ اعلان نہیں بلکہ ہمارا قیدہ تو یہ ہے اگر یہ بھی اعلان ہوتا تب بھی اہلِ بہترہ کی طہارت میں کوئی کبھی نہ ہوتی ان کی طہارت میں کوئی کبھی نہ ہوتی ان کی پاکیزہ بھی کوئی کبھی نہ ہوتی لیکن پھر بھی کبھی کوئی بتغیدہ شک ظاہر کرتا تھا کہ حکم الہی ہوا تھا پتہ نہیں اہلِ بہترہ عمل بھی کیا نہیں کیا لہذا قیابت تک کے لیے ہر شک کو بٹانے کے لیے اللہ نے پاکیزگی کی ذمہ داری اہلِ بیت پہ نہیں ڈالی اپنے اوپر لی ہے کہ میں پاک و پاکیزہ رکھوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک رہنا اہلِ بیت کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو پاک رکھنا اللہ کی ذمہ داری اے سروان محمد اب ایک چیز ہو رہا ہے جو از کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ اعلان ہو گیا کہ اہلِ بیت پاک و پاکیزہ ہیں طیب و طاہر ہیں مگر ہر پاک چیز جو ہوتی ہے اس کے نجس ہونے کی پاسیبیلیٹی ہوتی ہے یہ رومال مہرہ پاک ہے ابھی میں باہر نکلا مجیس پڑھنے کے بعد جیب سے رومال نکالا ہاتھ سے چھوڑ گیا زمین پہ گر پڑا وہاں نجاست لگی ہوئی تھی نجاست پہ گرا تو اب نجس ہو گیا یعنی ابھی پاک ہے ایک گھنٹہ برباد ہو سکتا ہے کہ یہ رومال ہاتھ سے گر جائے اور نجاست لگ جاؤ نجس ہو جائے تو اس کا مطلب ہر پاک چیز کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے یہ بھی بہت اہم پہلو ہے یہ ہر پاک چیز کے نجس ہونے کی پاسیبیلیٹی ہوتی ہے امکان ہوتا ہے کہ یہ پاک ہے نجس ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے نکلے والوہ خوب ساف ساف کپڑے پہنے ہوئے نہا دھو کر نکلے اور اس کے بعد گزر رہے تھے والوہ اوپر سے پرنالے سے پانی گرا پتہ چلک ساف گندگی تھی پھر پرٹ گئے تھا ارے بڑی میں اتنی محنہ سے نہا دھو کر نکلے اور اس آپ دیکھے سارے کپڑے نجس ہو گئے والوہ کہ ابھی پاک تھے تھوڑی دیر میں نجاست لگ گئی تو ہر پاک چیز کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے تو اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ آئیت اتھرین نے یہ تو اعلان کر دیا کہ اہل ویعت پاک ہیں یہ نہیں بتایا کب تک پاک سوال یہ ہے کہ یہ تو نہیں بتایا کب تک پاک تو اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہر شئے جو پاک ہے اس کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اہل ویعت ہمیشہ پاک رہیں گے پوری توجہ ہے کیسے ہمیں معلوم ہو تو بیعت کروں گا کہ آئیت اتھرین میں یہ بھی اعلان ہے کہ اہل ویعت کب تک پاک ہے عجیب چیز ہے میں توجہ چاہوں گا آئیت اتھرین میں یہ بھی اعلان ہے کہ اہل ویعت کب تک پاک رہیں گے اور ان کی پاکیزگی کب تک کوئی کہہ بھائی اس میں تو کوئی ڈیٹ نہیں کوئی تاریخ نہیں کوئی سنچری نہیں کوئی صدی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے آئیت اتھرین میں کہ اہل ویعت کب تک پاک اس کے لیے ہمیں ایک اور آئیت پڑھنا ہوگی وہ آئیت ہے قابع کے لیے وہ آئیت ہے بیت اللہ کے لیے اس میں کیا اعلان ہو رہا ہے جناب ابراہیم اسماعیل کو کتاب کر کے اعلان فرما رہا ہے کہ تہیرہ بیتیا تہیرہ بیتیا ازاز ہے ایک سلواز بھی یہ آئیت اتھرین کابع کے لیے یہ آئیت اتھرین بیت اللہ کے لیے یہ آئیت اتھرین اللہ کے اپنے گھر کے لیے جس کو قابع کہا جاتا ہے ابراہیم اسماعیل ہم تم پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں تہیرہ بیتیا میرے گھر کو پاک رکھنا میرے گھر کو پاک رکھنا ابراہیم اسماعیل ہم تم پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں بہت اثر نذاکت ہے ہم تم پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ قابع کو پاک رکھنا میرے گھر کو پاک رکھنا تو اب تاریخ کعبہ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جب تک جناب ابراہیم و اسمائل حیات رہے کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ کعبے کے اندر کوئی نجاست لے جا سکے کسی کی حمد نہ ہو سکی کہ کعبے کے اندر کوئی نجاست آ سکے لیکن جب جناب ابراہیم و اسمائل دنیا سے رخصت ہو گئے تو کعبے میں بطوں کی نجاست آ گئی خود قرآن مجید نے بطوں کو نجس کہا ہے توجہ رہے اور بطوں کی نجاست آ گئی آئی کے نہیں آئی نمازہ رسالت میں تین سو ساڑھ مترکے ہوئے تھے واقعے اوپر اور قرآن کہہ رہا ہے نجس نجاست ہے تو اس کا مطلب ہے جب تک ابراہیم و اسمائل حیات رہے کسی کی جرت و حمد نہ ہو سکی کہ کوئی بطوں کی نجاست لے جا سکے لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بطوں کی نجاست آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ذمہ دار تحارت موجود رہتا ہے تحارت موجود رہتی ہے جب تک ذمہ دار تحارت موجود رہتا ہے پاکیزگی موجود رہتی ہے جب تک ابراہیم و اسمائل حیات رہے کوئی بھی ہلکی سے بھی کوئی نجاست نہیں جا سکی جو دنیا سے رخصت ہو گئے تو بطوں کی نجاست آ گئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ذمہ دار تحارت موجود رہتا ہے پاکیزگی موجود رہتی ہے تو اللہ نے اپنے گھر کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم و اسمائل پر ڈالی اور اہلِ بیت کو پاک رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپل لی اب اللہ ہے ذمہ دار تحارت جب تک ذمہ دار تحارت موجود ہے اہلِ بیت کی پاکیزگی موجود ہے اے سلوات بھی وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ پہلو یہ ہے جو ہے اب اس کا ٹرانسیشن جو دوسرے فرقے کے مفسر ہیں اور کمینٹیٹرز ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ اس کا ٹرانسیشن کرتے ہیں کہ اللہ اہلِ بیت سے نجاستوں کو دور کر رہا ہے نجاستوں کو دور کر رہا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ایک مذہبت کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے ایک برائی کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ نجاست کا جب ہم یہ مانے کہ نجاست دور کی جاری ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نجاست تھی بھائی جب ہی نجاست دور کرنا کیا معنی ہے دور کرنے کے معنی یہی ہے کہ مہت اللہ پہ نجاست تھی اس سے دور کیا گیا کوئی عیب تھا کوئی رشت تھا کوئی کمی تھی کوئی نقص کوئی چیز ایسی تھی اس کو دور کر دیا گیا لہذا یہ ٹرانسیشن کیا جاتا ہے یہ ٹرانسیشن غلط ہے یہ ٹرانسیشن غلط ہے کیونکہ دو لفظیں ایسی ہیں کہ جو عربی بھی استعمال ہوتی ہیں اردو بھی استعمال ہوتی ہیں وہ دو لفظیں کون سی ہیں رفع کرنا اور دفع کرنا ایک چیز ہوتی ہے رفع کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے دفع کرنا رفع کرنا کیا ہے کوئی دھبا لگ گیا ہم نے خود ہو دیا یہ ہے رفع کرنا کوئی نجاست تھی ہم نے پا کر لی یہ ہے رفع کرنا کوئی اہب آ گیا اس اہب کو ہم نے دور کر دیا یہ ہے رفع کرنا پوری توجہ رہا ہے اور دوسری چیز ہے دفع کرنا دفع کی کیا معنی ہے کہ کسی نجاست کو قریب نہ آنے دیا جائے کسی اہب کو قریب نہ آنے دیا جائے کسی رسک کو قریب نہ آنے دیا جائے تو لیجز حبان کمورش میں رفع کے معنی نہیں ہے بہت توجہ رہا ہے رفع کے معنی نہیں ہے رفع کے معنی کیا ہے نجاست کو دور کرنا اہب کو دور کرنا برائی کو دور کرنا یہ رفع کرنا اور دفع کرنا کیا ہے قریب نہ آنے دیا جائے نزدیک نہ آنے دیا جائے یہ ہے دفع کرنا تو رفع کے معنی نہیں ہے بلکہ دفع کے معنی ہے یعنی اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم اہلِ بیت کے قریب کسی نجاست کو آنے نہیں دیں گے کسی رزق کو اہلِ بیت کے قریب آنے نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہلِ بیت پر پابندی نہیں تھی کہ نجاستوں کے قریب نہ جائیں یہ اللہ نے نجاستوں پر پابندی لگا دی ہے کہ اہلِ بیت کے قریب نہ آنے پائیں ایک سروات بھیجے بلن آواز اور ایک پہلو بھی بہت اہم ہے اس کا بھی پیش کرنا ضروری ہے بہت زیادہ اس کے معنی ہے کہ اہلِ بیت بہت پاک ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں اور اگلیش میں اگزیجیریشن کہتے ہیں یعنی طہارت میں اگزیجیریشن ہے پاکیزگی میں اگزیجیریشن ہے بلکہ جتنی بھی صفتیں کمالات اور کوالیٹیز اہلِ بیت میں موجود ہیں سب میں اگزیجیریشن ہے عجیب چیز ہے اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے لیکن میں ایک دو مثالیں خرکے دوں گا یہ ہر صفت میں اگزیجیریشن ہے ہر کمال میں جو ہے وہ اگزیجیریشن ہے جبکہ بہت بیان کرنا مشکل چیز ہے لیکن مثالوں سے بات واضح ہوگی ان کی طہارت میں اور دوسروں کی طہارت میں فرق ہے ان کی پاکیزگی میں دوسروں کی پاکیزگی میں فرق ہے بہت پاک بہت پاک اس کے کیا معنی ہوئے عامتوں سے اگر دیکھا جائے تو اس کے کوئی معنی نہیں نکلتے کیونکہ یا تو شاہ پاک ہوتی ہے یا نجیس ہوتی ہے یا چیز پاک ہوتی ہے یا نجیس ہوتی ہے اپنے میں نے مثال دی اپنے ہی رومال کی مثال دی کہ بھئی ابھی پاک ہے سوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو ہاتھ سے چھوڑ گیا سرک پہ گریمی گر گیا رومال وہاں پہ نجاسن لگی بھی تھی نجیس ہو گیا اب اکثر ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں امام باڑوں میں یا جو بڑی مسجدیں ہیں وہاں حوض بھی ہوتی جارسوی مسجدیں وہاں حوض موجود ہیں اس طرح سے اور بھی بہت سے مسجدیں ہیں جو بڑی مسجدیں ہوتی ہیں ان میں حوض بھی رہتا ہے امام باڑوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ بات امام باڑوں میں حوض موجود رہتا ہے کھوٹے امام باڑوں میں حوض موجود ہے درگاہ میں آپ نے دیکھا اتنا بڑا حوض موجود ہے تو اب میں نے ڈھوڑا کہ بھئی اب یہ دشیس ہو گیا اس کو کیسے پاک کیا جائے تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں یا امام بارے میں ایک بڑا سا حوض اس میں پانی بھرا ہوا میں نے نجاست کو دور کیا اس کے بار حوض میں اس کو ڈبو دیا پوری طرح سے جب حوض میں ڈوب گیا یہ تو میں نے اس کو نکال کر نچوڑ لیا اب جب نچوڑ لیا تو یہ ہو گیا پاک پوری توجہ اب جب نچوڑ لیا تو یہ رومان ہو گیا پاک مجھے اتنا بتائیے کہ اگر میں پانچ مرتبہ ہوتا دوں حوض میں تو کیا زیادہ پاک ہو جائے گا دس مرتبہ ہوتا دوں تو اور زیادہ پاک پچاس مرتبہ ہوتا دوں تو بہت پاک نہیں ملکہ اگر کوئی مومنین مجھے دیکھیں گے کہ برابر میں حوض میں رومان کو ڈوب کی مسلسل دے رہا ہو پچاس ہو گئی سو ہو گئی تو لوگ کہیں گے یہ نہیں کوئی ایک ڈوب کی ہوت میں دی جائے لگتا ہے کچھ گرمی کا اثر ہو گیا یہ مسلسل رومان کو اپنے ڈوب کی ہوتا دی جارہا ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ جب پاک ہو گیا تو سو وطبہ بھی ڈوب کی دے گی تو پاک رہے گا یہ نہیں کہیں کہ آپ تو بہت پاک ہو گیا بہت پاک ہو گیا لیکن اہلِ بیت کے لئے کہا جا رہا ہے بہت پاک اہلِ بیت کے لئے قرآن اعلان کر رہا ہے بہت پاک اب یہ بہت پاک کی کیا معنی ہے اس کے کیا مطلب ہے تو قرآن ہی نے مسئلہ حل کر دیا بہت اوجہ رہے قرآن ہی نے معاملے کو حل کر دیا اعلان ہوا اعلان ہوا قرآن میں کہ ہم نے آسمان سے بہت پاک پانی نازل کیا تحور میں ایگزیجیریشن ہے تحور میں مبالغہ ہے کہ جس کے معنی ہے بہت پاک تو آسمان سے ہم نے بہت پاک پانی نازل کیا اب یہاں پہ علماء میں بحث چھڑ گئی کہ بہت پاک کے کیا معنی ہے بہت پاک کے کیا معنی ہے بعض علماء نے کہا کہ بہت پاک کے کوئی معنی نہیں لہٰذا ٹرانسلیشن ہوگا کہ پاک پانی لیکن بعض علماء نے کہا نہیں بہت پاک کے معنی ہے بہت توجہ رہے بہت پاک کے معنی ہے کہ بھی کیا معنی ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود تو پاک ہوتی ہیں مگر دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی میرا ہاتھ پاک ہے کسی نجاستہ سے ٹچ ہو جائے گندگی سے ٹچ ہو جائے تو وہ گندگی پاک نہیں ہوگی ہاتھ نجیس ہو جائے گا بھر فیسال دیکھیا بھر کوئی گندگی ہے میرا ہاتھ ٹچ ہو جائے کیونکہ ہاتھ ٹچ ہونے سے وہ گندگی پاک ہو جائے اُلٹا ہوگا ہاتھ نجیس ہو جائے گا لیکن پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اور نجاستوں کو پاک بھی کرتا ہے گنڈگی کو پاک بھی کرتا ہے اس لئے قرآن نے کہا پانی بہت پاک پر انہی معنیوں میں اہلِ بیت کے لیے اعلان ہوا کہ بہت پاک یعنی خود تو پاک ہے ہی ان کی محبت کا یہ اثر ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو دل کو گناہوں کی نجاست سے پاک کو صاف کر دیتی ہے ایک سلوات بہتے ہیں اب بڑی مشکل میرے لیے ہے کہ ابھی دو مجلس میں اور پڑھنا ہے اور دس بجے میری ٹرین ہے مدفہ نگر کے لیے اچھا بچ سے بتایا گیا تھا یہ مجلس ساڑھے چھے مجلس کی ہے اور ساڑھے سات بجے بڑے مہمارے میں ایک مجلس پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مجلس بردالی خان کے ہاتھیں پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس بجے دس بجے دس منٹ پر نوچندی ہے جسے مجھے جا کے پندرہ منٹ پہلے پہنچنا بھی ہوگا جب سے ساڑھے نو بجے نکلنا ہوگا ہے تب ہی پہنچوں گا وہاں پر تو اب بڑی مشکل میرے لیے کہ آج بج کے دس منٹ یہاں پر ہیں لہذا بس آخری جو دکھنا چاہتا ہوں اور صاحب آنے فہم تشریف فرما ہے آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں مبالغہ ہر چیز میں اگزیجیشن تو جو صفتیوں کمالات اہلِ بیت میں پائے جاتے ہیں ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء میں بھی وہ نہیں ہیں انبیاء میں بھی کم ڈگری میں پائے جاتے ہیں جس ڈگری میں اہلِ بیت پہ پائے جاتے ہیں وہ انبیاء میں نہیں ہیں جیسے عصمت ہے عصمت جو ردبہ اہلِ بیت کا ہے وہ انبیاء کا نہیں ہے وہ رسولوں کا نہیں ہے اور اس کی ثبت موجود ہے قرآن میں ثبت موجود ہے کیونکہ انبیاء سے ترک اولہ ہوا ہے قرآن ثابت کرنا جناب آدم سے ترکی اولا جناب نور سے ترکی اولا جناب یونس سے ترکی اولا جناب یونس سے ترکی اولا کس سے ہے کون نبی ہے سید سے ترکی اولا نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عصمت میں ترکی اولا کی گنجائش ہے لیکن اہلِ بیت کی وہ عصمت ہے جس میں ترکی اولا کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک سلوات بہت بس ایک واقعہ ثبوت کے طور پر اب بھی بات مکمل کر دوں وہ بھی قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جناب آدم سے ترکی اولا ہوتا ہے ان سے حکم دیا گیا تھا بہت زلط کے قریب بھی نہ جانا لیکن وہ قریب بھی گیا اور نوج بھی فرما لیا لہذا اب اعلان ہوا یہ آدم تم سے ترکی اولا ہوا لہذا اب تم جنت چھوڑ دو اب تم جنت چھوڑ دو جنت سے چلے جاؤ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے ترکی اولا ہو گیا ہے دیکھ اس کے بعد عجیب حکم ہوتا ہے بہت توجہ رہا عجیب حکم ہوتا ہے کہ دیکھو اے آدم جنت سے جا تو رہے ہو مگر جنت کے کپڑے ساتھ نہ لے جانا آہا ارے بہت توجہ رہے جا تو رہے ہو مگر جنت کے کپڑے ساتھ نہ لے جانا جنت کی کپڑے یہی رکھ دینا جنت کے کپڑے ساتھ نہیں لے جا سکتے پالنے والے تیری صحاوت ترہ کرم ہم جیسے معمولی لوگ بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں پھر 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 کسی صاحب کو شہرمانی دیجئے یہ بری طرف سے تحفہ ہے اس طرح سے ناراض ہوئے اور بیچ مجھ میں کہا لائی شہرمانی اتاریئے بری تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا اور ایک یہی کہہ گا بھئی جب شہرمانی دے دی تو اب تحفہ دے دیا تو اب یہ کہا کہ ہلکی سے ناراض کی لائی اتاریئے بری شہرمانی پالنے والے جب دے دیئے کپڑے تو اب لے جارے تھے اب یہ کہا نہیں آدم کپڑے نہ لے جانا کپڑے یہی رکھ دینا دیدہ خدرت آئے گی کہ جنت کا قانون یہ ہے کہ جنت کی چیزیں جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گی ہمیں توجہ رہے ہیں جنت سے باہر استعمال نہیں ہو سکتی اور ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں توہر لہذا اے آدم جنت کے کپڑے ساتھ نہیں لے جائیے گا کپڑے یہی رکھ دیجے گا یہ آدم کا مرتبہ ہے کہ جنت کے کپڑے ساتھ نہیں لے جاتے کہ یہ شہداد یہ کون ہے ان کا مرتبہ ہے کہ ادھر زبان سے نکلا بچوں دردی کپڑے لے کر آنے والا ہے ارے دارو گئے جنت جنت کے کپڑے لیے دروازے پہ حاضر ہے ایک سلوات بھیجے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں بس بات مکمل ہوئی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہیں ہم کہ اللہ نے اہلِ بیت کے لیے جنت کا قانون توڑا اللہ نے اہلِ بیت کے لیے جنت کا قانون توڑ دیا یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہلِ بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے جہاں اہلِ بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے اگر مکہ میں ہے تو مکہ جنت اگر مدینہ میں ہے تو مدینہ جنت اور اگر ہمارے آزا خانے میں آگئے تو ہمارا گھر جنت ہے ایک سلوان بھیجے بنا ناواز تو یہ ہے مرتبہ اہلِ بیت اور یہ ہے شرف اہلِ بیت لیکن مسلمانوں نے قدر اسراتے کی اہلِ بیت کہ کبھی علیہ کے لینے رسی کبھی شہزادی فاطمہ زہرہ اس طرح سے دروازہ گرائے جاتا ہے کہ پسلیاں شکستہ ہو جاتی ہیں دناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے تکس میں گر رہے ہیں اور جب جنازہ امام حسن تابوت امام حسن روزِ رسول کے قریب پہنچا تو اتنے پتھر اتنے تیر چلائے گئے اتنے تیر چلائے گئے کہ جنادہ امام حسن واپس لانا پڑا اور جب جنت البقی میں جنادہ رکھا گیا تو امام حسین نے دیکھا کہ ستر تیر جنادہ امام حسن میں پیوس تھے اور سات تیر کفن کی آرپار ہو گئے یہ سور کی جب یہ منظر بھائی نے دیکھا ہوگا تو دل کا کیا عالم ہوا ہوگا جنت البقی میں دفت ہوئے اور اس کے بعد امام سر چھکائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے دیکھا ساتھ نے بہر زینب کھڑی ہے سر کے بار کھلے ہوئے ہیں چہرے کا رنگ زرد ہے بدر پتھر تھری ہے اے بھائیہ مجھے خبر ملی ہے کہ جنگ کی نوہ پر تا گئی تھی بھائیہ مجھے خبر ملی ہے کہ تیر برسائے گئے تھے اے بھائیہ کہیں میرے بھائی حسن کے جنازے میں تو کوئی تیر نہیں لگیا اور جہیمہ حسین نے سر چھکا کر کہا اے بہن کیا پوچھتی ہو ایک تیر نہیں ستر تیر بھائی حسن کے جنازے میں پیبست ہو گئے تو روایت کہتی ہے ایک چیخ ماری زمین پر گر پڑی اگرچہ جنازہ اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں تھا صرف بھائی کی زبانی خبر سنی تھی مگر برداش نہ کر سکیں اور اس وقت اس بہر کے کیا لگ ہوا ہوگا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے روایت کہتی ہے کہ اتنے تیر جس میں لگے ہوئے تھے امام حسین کے کہ امام حسین پہچانے نہیں جا رہے تھے سب سے رخصت ہوئے آخر میں فرمایا مجھے میرے بیمار بیٹے کے پاس لے چلو امام الزینالعبدین کے پاس پہنچے امام بے ہوشی کے عالم میں ہے فپی نے چھانہ ہلایا اے بیٹا کیا غشبیں پڑے ہو دیکھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے اب جو امام نے غشی سے آنکھیں کھولیں روایت کہتی ہے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا گھبرا کر کہتے ہیں فپی اممہ بابا کدھر ہے بابا کس طرف ہے ارے تمہارے سامنے جو تیروں سے چھلری کھڑے میں ہیں یہ تمہارے بابا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بیٹا بھی باب کو نہیں پہچا رہا تھا اس کے بعد دنیا نے منظر دیکھا کہ حسین کا خوش گلہ ہے شیبر کا کن خنجر ہے جناب زینب اپنی نگاہوں سے منظر دیکھ رہی ہے پگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد مسئیبتوں میں کمی آگئی نہیں اگر اہلِ بیعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مسئیبتیں بڑھ گئیں امتحان بڑھ گئے تھے کیونکہ اب بے چادر بیویاں بازاروں درباروں میں لائے جا رہی ہیں ایک منادی آنگاں دے رہا ہے یا اہلِ الکوفت والشام ہاں زہی صبایہ بن بناتے رسول اللہ اے کوف و شام کے رہنے والوں ارے یہ اہلِ بیعت رسول ہیں جو تمہارے سامنے اس طرح سے بے پردہ لائے جا رہے ہیں ادھا داروں میں ایک واقعہ پیش کر دوں جو تاریخ پر موجود ہے اور اپنی بات کو مکمل کر دوں ایک صحابی اور رسول تھے جن کا نام انس تھا وہ روایت کرتے ہیں کہ میں عمرے پر گیا اور عمرے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس کی زیارتیں بھی کر لو تو مجھے دمش سے ہو کر جانا تھا دمش شہر سے گزرنا تھا تب میں پہنچتا بیت المقدس وہ کہتے ہیں جب میں دمش پہنچا تو دیکھا بازار سجے ہوئے ہیں لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں عید کا محول ہے خوشیاں منائی جا رہی ہیں انس صحابی پیغمبر ان کو تحجب ہوا کہ آج کون سا عید کا دن ہے جو یہاں کے مسلمان عید بنا رہے ہیں جبکہ آج کوئی عید کا دن نہیں میں صحابی رسول ہوں مجھے نہیں معلوم آج کون سا عید کا دن ہے اس لئے پہنچے ایک دکاندار کے بعد اس دکاندار سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج کون سا عید کا دن ہے میں صحابی رسول ہوں مجھے علم نہیں کہ کون سی عید کا دن ہے اور یہاں مسلمان عید بنا رہے ہیں یہ بتا کون سی عید ہے دکاندار نے جواب دیا عید کوئی نہیں ہے کوئی عید کا دن نہیں ہے نواز رسول کا کٹا ہوا سر لائے جا رہا ہے ان کی عورتوں کو اسیر کیا گیا ہے جس کی یہ خوشیاں بنائی جا رہے ہیں جس کے لئے بازار سجا گئے ہیں جس کے لئے نیرے کپڑے پہنے گئے ہیں طلب گئی ہے نص صحابی رسول ارے عالی رسول کے ساتھ ایسا سنو کہ یہ بتاؤ کہ وہ عصیر کدھر سے آنے والے ہیں وہ خافلہ کدھر سے لائے جا گیا اس نے بتایا کہ میں نے سنا ہے یہ جو دمش کا سب سے بڑا دروازہ ہے وہ زمانے میں دروازے ہوا کرتے تھے چہروں میں بھی یہ جو سب سے بڑا دروازہ ہے جس کو بابو سعید کہتے ہیں وہاں سے یہ قیدی بھی لائے جائے گے اور وہ کٹے ہوئے سر بھی لائے جائے گے بہت مجمع تھا بہت بھیر تھی یہ مجمع کو چیرتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گئے دیکھا کچھ بیویاں لائی جا رہی ہیں ان کے سروں پر چادرے نہیں ہیں بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں جب بیویاں آ گئی تو دیکھا کچھ کٹے ہوئے سر ہیں تو نیزوں کے پر موجود ہیں اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں اور کس سے پوچھوں انہیں نے کہا کہ بیویاں کیونکہ بے پردہ تھی ان کے سروں پر چادر نہیں تھی تو میں نے سوچا اس سے بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ انہیں بھی مجھ سے بات کرتے ہیں شرم آئے گی اور مجھے بھی حیاء محسوس ہوگی کہ اس طرح تمہیں اس سے بات کروں تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا تیچ چار برس کا سیدھ ہے انہیں نے سوچا اسی بچی سے ہی میں بات کرلو کہ آخر تم لوگ ہو کون اور تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اس ننی سی بچی کے قریب پہنچے بچی تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اس نے کہا میرا نام سکینہ ہے اور میں نواز رسول حسین کی چہیتی بیٹی ہوں نواز رسول کا کربلا کے مہدان نے تین دن کا بھوکہ پہ آسا قتل کر دیا گیا ہمیں قیدی بنا کر لائیا گیا ہے اور یہ سر جو ہیں اس پہ کوئی میرے باپ کا سر ہے چچا کا سر ہے میرے بھائیوں کے سر ہے یہ طلب گئے بیچین ہو گئے بچی سے کہا اے ننی بچی میں صحابی رسول ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے علفت رکھتا ہوں مگر میں کیا کروں میں اکیلہ ہوں اور یہ سب دشمن ہیں تمہارے لہذا میں کچھ کر نہیں سکتا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو میں انجام دے سکوں جو میں تمہارے لئے کر سکوں تو اس ننی سے بچی نے کہا کہ میں ایک کام ہمارے لئے کروا دیجئے آپ ایک التماع سے گزارش ہے اس کو آپ پورا کروا دیجئے اور ہم آپ کے سب 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 آپ کے بہت شکر وزار رہیں گے کہ کیا بات ہے کہ یہ شبر جو جا رہا ہے یہ سردار انشکر ہے یہ ہم کو خیدی بنا کر لائیا ہے بھئی اس سے اتنا کہہ دیجئے کہ سروں کو آگے کر دے اور بے پردہ بی بیوں کو پیچھے کر دے سر آگے ہو جائے اور جو بے پردہ بی بیوں کو پیچھے ہو جائے کہ یہ تم کیوں چاہتی ہو کہ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ نہیں رہے میرا بابا کٹا ہوا سر وہ سورہ کہب کی تلاوت کر رہا ہے کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لہذا میں چاہتی ہوں کہ سر آگے ہو جائے تاکہ سب کے سب سروں کی طرح متوجہ ہو جائے اور ہماری بے پردگی چھم جائے کوئی ہمیں بے پردہ نہ دیں گے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں کہتا ہوں شمر سے شمر کے پاس پہنچے اور اس نے کہا کہ میں صحابی اور رسول ہوں پر ایک بات مان لو پر ایک گزارش مان لو کہ سروں کو قافلے میں آگے کر دو اور جو بے پردہ بیویاں ہیں ان کو سروں سے پیچھے کر دو وہ ملون کہتا ہے میں کیوں تمہاری بات مان لوں میں ہرگی تمہاری بات نہیں مانوں گا یہ کہتے ہیں میرے پاس زادر راہ کے طور پر سفر خرچ کے طور پر چار ہزار درم کی ایک تھیلی تھی میں نے چھپکے سے تھیلی اس کے سبورت کی کہ یہ چار ہزار درم لے لو اور میری بات مان لو وہ ملون نے جب چار ہزار درم دیکھے تو ملون لالچ میں آئی ہے کہا اچھا تم صحابی اور رسول ہو تمہاری بات میں مانے لیتا ہوں اس نے حکم دیا کہ کٹے ہوئے سر آگے ہو جائے بے پردہ بیویاں پیچھے ہو جائے انیس کہتے ہیں کہ میں کٹے ہوئے سروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا میں نے یہ منظر دیکھا کہ شام کی عورتے کوٹھوں پر چڑھیویں وہاں سے پتھر مان رہی تھی وہاں سے پتھر پھیک رہی تھی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کوٹے پر چھ ساتھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ایک ملونہ عورت نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اب جو مارا تو ٹھیک حسیر کی پیشانی پر پڑھا حسیر کی پیشانی زخمی ہوئی خون جاری ہوئی ہے یہ کہتے ہیں مجھ سے برداج دیئے سے کہا میں نے حاج بلند کی آسمان کی طرف پالنے والے میں صحابی رسول ہوں تجھے رسول کا واسطہ ہے کہ ملونہ عورت جہنم واصل ہو جائے وہ کہتے ہیں اسی وہ چھت گری وہ ملونہ عورت جہنم واصل ہو گئی بگر میں کہتا ہوں تم سے ایک پتھر نہیں دیکھا گیا ارے زہنب کے دل سے پوچھو زہنب عبدی کے دل سے پوچھو ارے وہ زہنب جن کے ساتھ حسین کے گلے پر خنجر پھرایا گیا پورے راستے پتھر مارے جا رہے تھے کئی نیزوں کے زخمت ہے کئی ترباروں کے کئی تیر لگائے جا رہے تھے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّ مُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ اللَّا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ ظَالَمِينَ مدارش ایک مرتبہ سورہ حم تین مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کر جملہ مومن ومومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں جو روحوں کو جو بانیان مجلس سن کے جو مرحومین ہیں ان کی روحوں کو جو حاضرین مجلس ہیں ان کے جو مرحومین ومومات ہیں اس سب کے لئے سالِ ثواف فرمانے وسلم